بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ امپورٹنٹ باتیں اور بہت زیادہ نالیج والی باتیں بتائی جاتی ہیں آج مہمان موجود ہے وہ بھی بہت آپ کو آگاہی دیں گے صحت کے حوالے سے تو سب سے پہلے تو میں انٹرکشن دوں گے اپنے مہمانوں کا ہمارے ساتھ سیدہ زہرہ موجود ہیں اور یہ ہمپیتھک ڈاکٹر ہے اسلام علیکم جی کیسی آپ ٹھیک 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 ہے ہمارے ساتھ ساتھ سکتا ہے بہت زیادہ شکریہ دوکٹر ابحکار احمد نیاز موجود ہیں حیبیلسٹ ہیں اور ہزارہ رحمان فانڈیشن کے بنانے والے ہیں اور یہ فانڈیشن بہت زیادہ امپورٹن فانڈیشن اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ کنی پیشنٹس کے لیے بہت زیادہ کام آرہی ہے اور ان کے بیل پر کے لیے بہت زیادہ کام آرہی ہے اسلام علیکم جی کیسے آپ ٹھیک 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 ہے اور آپ سے ہم دونوں حوالے سے بات کریں گے آپ کے ادارے کے حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے جو ہم امراض ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر سیدہ کی طرف آنگی اور آپ سے بھی بات کروں گی بلکہ میں نے شو شروع ہونے سے پہلے بھی یہ حوالی بات کر رہی تھی ہم لوگ ہمیشہ ہومیپیتک کے حوالے سے بہت زیادہ میٹس رکھتے ہیں یا بہت زیادہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے کہ ہمیپیتک کا علاج آخر کیا ہے ہمیپیتک ہے کیا لوگ ایک دم ہی کوئشن آتا ہے ہمیپیتک ایک بس سٹروائیڈ ہے اس کی دوائیوں میں سٹروائیڈ ہوتا ہے پس یہ والی بات سوچ کر جو ہے اس چیز کو انڈ کر دیتے ہیں لیکن جب آپ ہمیپیتک کی میڈیسنز کے بارے میں پڑھیں گے ان کے انگریڈنز کے بارے پڑھیں گے آپ کو خود میں کہہ رہا ہوں آپ جائیں گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو کہیں پہ بھی کسی بھی دوائی میں سٹروائیڈ نہیں ملے گا جبکہ میں بڑی شوکنگ ہوئی ہوں پچھلے دنوں میں کہ کئی الوپیتک داکٹرز نے مجھے سٹروائیڈ دیں اور وہ بتاتے نہیں ہے کہ وہ اس میں کتنی مقدار کی کچھ نہ کچھ سٹروائیڈ موجود ہیں تو یہ بڑی ایک سنسٹیف بات ہو گئی ہے کہ انگریڈینٹس کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی میڈیسن میں کیا چیز موجود ہے تو سعیدہ جی آپ مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے تو ہم کے ہومیوپیتک کے بارے میں تھوڑا سا تھوڑی سی آگاہی دیں لوگوں کو تھوڑے سا ہم کے بارے میں پتا چلے آکے ہومیوپیتک میڈیسنز ہیں کیا ایسے تو نہیں جنمن مالے یوز کر رہے ہوتے کہ سارے سٹروائیڈز کھا رہے ہوتے ہیں جنمنی مالے ایسا نہیں ہے ہم ہومیوپیتک میں جب بات کرتے ہیں تو جیسے ایلوپیتک میں میڈیسنز ہم یوز کرتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ہومیوپیتک میں بھی سیم میڈیسنز ہیں جیسے ایلوپیتک میں ہیں پرک صرف اتنا ہے کہ ان کے پاس ریئر فارم میں ہے یا جسے ہم رو فارم کرتے ہیں ہمارے پاس ہومیوپیتک میں وہ پوٹنٹائز فارم ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ الکوہل ملاوا ہے جی اس میں تو 90% الکوہل ہے 10% آپ کی میڈیسن کا ایفیکٹ کریں گے تو جو 10% میڈیسن کا ایفیکٹ ہے وہ بیسکلی اس نائنٹی کو نہ کور کر لیتا ہے اس کی وجہ سے ہماری باڈی پہ بہت اچھے ایفیکٹس آتے ہیں نیگڈیو ایفیکٹ نہیں آتے ہیں نہیں آتے ہیں اگر آپ ہم بات کریں اسروائٹس کی تو نیگڈیو ایفیکٹس دیتے ہیں ایک اسٹیج پہ جاکے جہاں پہ ضرورت ہے اسروائٹس کی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نہ آ لیں جہاں پہ ضرورت پڑے گی تو آپ کو لینی پڑے گی لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ جلد بازی ہے ہماری اس جلد بازی کی وجہ سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسروائٹس لوگ آرام لوگ اپنا کام دے ہیں ہاں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اسروائٹس ایک اسٹیج پہ جاکے ایفیکٹس دینا ختم کر دیں جب ایفیکٹس دینا ختم کر دیں گے پھر آپ کیسے اپنے لینے کیا کروں گے پھر آپ جان گے سو بچائیں گے اور ہائی ڈوز پہ جاؤ گے ایک اسٹیج پہ آ کے وہ ختم ہو وہ ہائی ڈوز بھی پھر نہیں کام کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس یہی ایفیکٹس ہیں اب لوگ کہتے ہیں سلو ہے سلو کیوں ہے کیونکہ آپ آلیڈی اسروائٹس لے 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 جب آپ یہ سوچ لوگے کہ میڈیسل ایفیکٹ نہیں کریں میں نے کئی ایسے پیشنٹس بھی دیکھیں جو صرف الوپیتھک لیتے تھے لیکن اس کے بعد اسٹرائٹس لیتے تھے اس کے بعد آئے کہ کہتے ہیں کہ نہیں اچھا آپ دے لیں میں کہا آپ استعمال کریں میڈیسل دیکھ لیں نہیں فیکٹ لگتا آپ مطلب یہ کہ جب آپ اسٹرائٹس استعمال کر لیں اس کے بعد ہمیں پیتھک اس کے بعد ہمیں پھر یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں اس کو انٹیڈوٹ کرنا پڑتا ہے کیسے؟ کیسے؟ میڈیسل کتھو؟ ٹھیک ہے ہم میڈیسل دیتے ہیں جو ہماری بہترین میڈیسل جس کا نام نقص مومکا ہے اس کو یوز کر رہا ہے اس میڈیسل سے یہ ہوتا ہے کہ اسٹرائٹس کے ایفیکٹس ہماری باڈی سے کم ہونا شروع ہو جائے جب کم ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہماری میڈیسل کے ایفیکٹس بھی کتنے مقدار کی اسٹرائٹس جو ہے وہ ہو تو پھر اس کے بعد پھر میڈیسل جو ہے وہ بیسے میں جنرل ہی ایک سوال کر رہی ہوں یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے ہمارے ایفیکٹس اب ایک ویک انسان پر آپ ہائی ڈوز اسٹرائٹس دیت ہوگے تو اس پر ایفیکٹس تو کرے گی لیکن اس کے بعد اس کے اوپر بہت کم میڈیسل ایفیکٹس کریں پھر میڈیسل جو ہیں وہ اپنا ایفیکٹس کم دے دیتی ٹھیک ہے صحیح ہے اس کے علاوہ یہ کہ میڈیسل میں جو ایک کم ہوئی ہے میں نے بات بولی کہتے ہیں کہ ہر میڈیسل میں یہ کہتے ہیں اس میں تو اسٹرائٹ ہوتے ہیں یہ جو بات ہے ذرا کلیر کریں بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اسٹرائٹس ہوتے کیا ہیں اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہیں اور اسٹرائٹس بسیکلی میڈیکل میں خود دیئے بھی جاتے ہیں جہاں پہ ضرورت ہوتی جاتے ہیں ضرورت ہے کہ ہم وہ ہاؤس کے خلاف نہیں ہے لیکن یہ کہ جہاں ضرورت ہم پہ دیئے جائیں کچھ کونسپٹ ہیں جو بلکو خلق ہیں لیکن چھوٹی سے چھوٹی بیماری کے لیے تو نہ دے نا یہ والی بات ہے پہلی بات یہ کہ ہمیں دو چیزیں کونسپٹ ہوتے ہیں ایک یہ سٹری رائز ہیں نمبر دو بہت لیٹ آرام آتا ہے ہومی میڈیسن سے یا ہربل میڈیسن سے بلکو غلط کونسپٹ ہیں میں نے دیکھا ہے کہ میں پہلے فیلڈ میں تھا ایڈکشن کے فیلڈ میں تو لوگوں کا نشے کا علاج کیا بلیف کیجے گا ویدن منٹ آرام آتا ہے ہم نے جب اس پر بنایا ہوتا ہے پہلے ہومی پہلے تھے میڈیسن سے علاج کرتے تھے ہم بھی اور دوبارہ ویدن منٹ کے اندر پیشنٹ کو رلیف ملتا ہے میں گینٹوں کی بات نہیں کر رہا میں دنوں کی باتیں نہیں کر رہا کہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ڈوکٹر کی اوپر کہ اس کا کتنا نولوج ہے کتنا ایکسپیرینس ہے اس کو کتنا پتہ ہے اب بیٹھنے سے میڈیسن نکالی جاتی ہے کہ کسی کے بیٹھنے سے کسی کے بات کرنے سے چلنے سے اس کے آپ سامنے لیتے ہیں کہ سیلفر کا پیشنٹ ہے یہ بیلا ڈونا کا ہے یہ نقسمی کا کا یا کسی آرسینکم کا پیشنٹ ہے اب ڈیپینڈ کر رہا ہے دوکٹر کی اوپر مسئلہ کہاں پہ آرہا ہے کہ ہمارا اتنا نولوج ہوتا نہیں ہے اتنا ایکسپیرینس ہوتا نہیں ہے ہم ڈاکٹر جو بن جاتے ہیں اور وہ ایکسپیرینس نہ ہونے سے اور پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں نے کون سی میڈیسن دینی اس پیشن کو تب ہم کہتے ہیں جی سلو آرام آتا ہے کچھ لوگوں نے تو کونسپٹ بیسے کریٹ کیا ہوا ہے اور خود جو ڈاکٹر کا نولوج نہیں ہوتا تو وہ بھی کریٹ کر دیتے ہیں کہ لیت آرام آئے گا کیوں آرام آئے گا کیوں آرام آئے گا لیٹ اس کے اندر تو مجھک بولتے ہیں ان میڈیسن کو کہ ویدن منٹ آرام آتا ہے آپ نے دو ڈراب ڈالے اور پیشن اڈکشن چھوڑا ہے نشہ چھوڑا ہے میں نام لیلنے چاہوں گا بہت بڑی بڑی آپ اپیم چھوڑے ہیں آپ افیم چھوڑے ہیں چرز ہیرون چھوڑے ہیں کتنے کتنے بڑے نشہ ہیں اور ویدن آپ دو ڈراب ڈالتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ سیکنڈ کی سوی دیکھو تو میں تیس سیکنڈ کے اندر ارلیف ملے گا اور بلیف کرے آتا ہے اور اس کے بعد پر وہ واپس نہیں کرتے ہیں سب سے اچھا رزلٹ اس ہی میں ہے کیونکہ اڈکشن کا علاج نہیں ہے میڈیکل میں ایک نشہ سے دوسرے نشہ میں لگایا جا چھوڑا چھوڑا چھوڑانے کے لیے بھی ڈرال کرنیشن کو ختم کرنے کے لیے مختلف میڈیسن کا سہارہ لیا جاتا ہے وہ بندہ جاتے سر پھر نشہ کرنا شروع کرتے تھے نائنٹی فائب پرسن ریلیپس کے اسے اڈکشن کی فیلڈ میں ہومیوں میں میڈیسن میں ایسا ریزلٹ بہت اچھے ریزلٹ ہیں میں اس فیلڈ میں رہ کے جب میں نے دوبارہ میں ہرپس کی طرف آیا اور میں نے اس پہ کام کیا اور ایک دنیا میں ایک نئی چیز کو مطارف کروایا ہے الکلائن پہ کام کیا ہے جو یوریا کریٹن بڑھ جاتا ہے میں ڈیلسیز میں کام کر رہا ہوں پوری دنیا کے اندر ہم ڈیلسیز کو ڈیلے کر لیتے ہیں پورے پاکستان کے اندر جو بڑا کام کر رہے ہیں ابھی ہاورڈ یونیورسٹی دنیا کے بڑی یونیورسٹی ہے پہلے نمبر کی یونیورسٹی ہے وہاں پہ رسرچ دی ہم نے کہ ہم کیسے لوگوں کو ڈیلسی سے ڈیلے کر سکتے ہیں کیسے ڈیلسی سے روک سکتے ہیں اور وہاں ہماری رسرچ گئی ہے وہ پچاس بندوں کو ڈیٹا مانگا ہے پچاس بندوں کو ڈیٹا دی ہم نے جس میں پندرہ بندوں کو لے جانا چاہا رہے ہیں امریکہ اپنی رسرچ کے لیے ہمارے لیے نہیں اپنی رسرچ کے لیے لیانا چاہا رہے ہیں کہ کیسے پوسیبلڈی ہے کہ فرونز دوبارہ ایکٹیوئٹ ہو جائیں کیسے پوسیبلڈی ہے کہ ان کے ڈیلسیز کو ڈیلے کر لیں تو میں نے کہا جی یہ پندرہ بندے ہیں میرے پاس تو دس ہزار بندے ہیں دس ہزار بندے ہیں آپ ان پندرہ بندوں کو سرچ کریں ایک بڑا نام ہونے والا ہے اللہ نے چاہا آنے والا وقت کے اندر کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ڈیبینڈ کر رہا ہوتا ہے اور اسی طرح میڈیسن میں سٹیرائز میں نے کسی ہومیپتھی میڈیسن میں سٹیرائز نہیں دیکھا وہ دیکھیں کچھ ایسے ڈاکٹرز یا ایسے جو ہیں جنہوں نے جس طرح وہ کمپاؤنڈرز ہوتے ہیں اور وہ بنا لیتے ہیں اپنے اپنے کلینکز اور اس کے بعد پھر وہ یہ کہ وہ چھوٹے چھوٹے باٹلز میں یا وہ خود بھر بھر کے وہ دینا شروع کرتے ہیں تو میں کہتے ہیں آپ اس طرح کسی ڈاکٹر پہ آپ نہ جائیں آپ جانے مانے جس کی اپنی پوری ایک ریسرچ ہو پورا اپنا جو ہے پڑھاوا ہو آپ ان کے پاس جائیں آپ ہر ایک کے پاس جس طرح چلے جائیں گے تو آپ کو کیا میڈیسن دے رہے آپ کو پتہ نہیں اب آپ نے جس طرح ایکسپین کیا کہ یہ یہ میڈیسن ہوتی ہیں آپ نے ایکسپین کیا یہ میڈیسن تو وہ پتہ چلتا ہے اسی طرح جو ہے آپ کو جاننا ضروری ہے کہ آپ کو میڈیسن کونسی دی جا رہے ہیں آپ کو ڈاکٹرز وہ ہی بتائیں گے جو خود پڑھے لے کے جاننے مانے جو سرٹیفائیڈ ہیں بیک کی جاننے بھی جائیں گے ڈاکٹر وکار احمد نیاز سے اور یہ رحمان فانڈیشن ہے اور رحمان فانڈیشن جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات ابھی بتائی ہے کہ کس طرح سے کڈنی کا علاج جو ہے ہومیپیتک کے ذریعے اور ہرپس کے ذریعے یہ ڈیلے کر سکتے ہیں ڈیالیسز جو ہے دیکھیں کئی ایسی چیزیں ہوتے ہیں کہ آپ میڈیسن کھاتے رہے کھاتے رہے اس کے بعد پر یہ کہ ڈیالیسز کی طرف آ جاتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ انہوں نے بتائی ہے ایسی ریسرچ انہوں نے نکالی ہے جس سے یہ ہے کہ ڈیلے ہو سکتا ڈیالیسز آپ کم از کم اپنا جو ہے کیوں نہ ہم ڈیلے کی طرف آئیں کیوں اتنی جلدی ڈیالیسز کی طرف جائے تو بہت سے ایسا فائدہ ہیں اسی طرح میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہومیپیتک میڈیسز کے بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں کہ وہ کم از کم جو ہے چیزوں کو بہت آہستہ سلولی گریجولی آپ کو میڈیسز دے رہے ہیں جس کے سائیڈ افیکٹس ہم نے دیکھا کہ نہیں ہوتے یہ تھوڑا سا مجھے بتائیے اس کے حوالے سے بھی اور آپ نے جو علاج بتا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھائے گا رحمان فونلیشنم فری پاکستان کے اندر ایک ایسا بڑا مسئلہ ہیلتھ کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں اور یہ گردوں کے حوالے سے وہ لوگ جن کے گردے ختم ہو جاتے ہیں ڈیلسیز بے جانا پڑتے ہیں ان کے لئے سب سے پہلے تو ہم نے ڈیلسی سینٹر بنائے ہیں اور فری بنائے ہیں پورے پاکستان کے اندر اس وقت لاہور میں فیصلہ باد جیلم اسلام آباد کریچی اور سیالکوٹ کے اندر ہمارے ڈیلسی سینٹر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور روزانہ ایک سو تیس خاندانے مہارے سے بابستہ ہیں اتنے زیادہ ڈیلسیز جانے سے بہتر اب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیوں نہ اس کو ڈیلی کر دیا جائے اب ہم اس طرف آئے ہیں تو ڈیلسیز اپنی جاگہ پہ ہم کر رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں ساڑھے ساتھ ملین کا خرچہ اس کے خلاف نہیں ہے لیکن یہ کہ ڈیلی ہو جائے تو کیا بات ہے کس کا دل کرتا کہ جا کے اپنا کو مشینیں لگوائے اچھا ہم آج چاہیں کہ اس پروگرام کے اندر کہ ہم چاہیں کہ ہم کیسے بچ سکیں ڈیلسیز سے اچھی زندگی گزار سکیں سید والی گردوں کے والے سے اگر ہم بات کریں میں بسیلی کرنی سپیشلیسٹ ہوں گردوں میں کام کر رہا ہوں پیشلے اٹھاران سال سے اور کوشش میں لگا ہوں کہ اس طرح لوگوں کو ڈیلسیز سے ڈیلی کیا جائے ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈیلسیز پہ نہیں جانے دیں گے وہ جائے گا لیکن اگر اس کے پندرہ سال روک جائے بلکل صاحب آپ پہ بات کی پہلے تو بتا ہے کہ کون کون سے ایسے بیماریاں ہوتے جس پہ آپ کنی کی جہاں تک ہم ڈیلسیز تک پہنچ جاتے ہیں دیکھیں یہ گردے اگر ہم بات کریں تو دس وجوہات ہیں گردے خراب ہونے کی اس پہ پہلی بڑی وجہ ہے شگر دوسری وجہ ہے شگر کا ہائی رہنا دوسری وجہ ہے بلٹ پشر کا ہائی رہنا یہ دو مین وجہ گردے خراب ہونے کی تیسری وجہ ہے پروٹین کا آنا یورن کے اندر بہت زیادہ پروٹین کا خارج ہونا البیمن کا خارج ہونا اور اسی طرح اس کے علاوہ اور جو وجہات ہیں پروٹین کیوں کیسے خارج ہوتی ہے؟ ہمارے سب کی آتی ہے پروٹین خاص لیبل ہے ون ففٹی تک اور اگر ہم ہم نہیں پتا چلتا ہم ٹیسٹ نہیں کرواتے کہ ہمارے یورن میں کتنی جھاگ آ رہی ہے کتنا یہ ٹیسٹ کیا ہوگا؟ ٹیسٹ پروٹین کا ٹیسٹ ہوتا ہے علیدہ سے ہوتا ہے یورن کے اندر پتا چلتے کہ ون پلس آ رہی ہے، ٹو پلس آ رہی ہے، ٹری پلس آ رہی ہے مذہب صرف جا کے یہ بتائیں ٹیسٹ پارے گا کہ یہ مجھے پروٹین ٹیسٹ کرنا ٹیسٹ کروانا ہے اب اس کے تین بڑی وجوہات ہیں گردے خراب ہونے چوتھی وجہ پانی کا کم استعمال کرنا پانی کا صاف استعمال نہ کرنا اسی طرح ہمارے کشتاجات ہیں جو اب ہم بات کرتے ہیں سٹری رائز بے حکیموں نے بنایا ہوئے کشتاجات وہ ہیں سٹری رائز ہوتے ہیں ان میں کسی حد تک کہہ لیں کیا چیز؟ مختلف قسم کی میڈسن ہے طاقت کی میڈسن کہہ لیں یہ بھی ایک وجہ ہے کردے خراب ہونے کی پھر ہمارا سلف میڈکیشن ہے ہیوی قسم کی انٹی بیٹک ہم خود ہی لے لیتے ہیں جا کے ڈاکٹروں کے پاس وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے پین کلر پھر ہمارا ایکسرسائز کا نہ کرنا وردش کا نہ کرنا ہم کھانے بہت اچھے کھاتے ہیں بررن نہیں کرتے ایکسرسائز نہیں کرتے چھے کھاتے ہیں鐵 والے کھارے ہوتے ہیں ہم اس کو اچھے ہی سمجھتے ہیں اپنا اچھا کھانے تو کوئی نہیں کھانا ہمวامرہم ہیں مورغان غذاوں اس اپنا کو اچھے کھانے کو ہیں چنین ہیں میں پتہ کہ شاہی کھانے جو کھارے ہوتے ہیں س آقاہجہ اللہ اس کا مناول نام رہ بڑے شاہی کھانا اور جنز دونوں نہیں کھانے احسنا içinde've pengac Davo اسدع کھا رہے ہم سب لوگ ہمیں پتہ نہیں کیئنہ کنہ کھراکوں میں اسد ہے کنوں کھراکوں میں الکلائی ایک اور ہماری کو ہلائی کوے سولٹ ہیں اسے لمکیات کے اسے باریے آپ کے بالکر اور ان پر امیلینٹ ساڑ ہو رہے ہیں ہاں ہوگا ہے کہ ہم غلط کھانے کھا رہے ہیں لوگ جاوہ اس اے کھا رہے ہیں پہ یک میں سویڈگا اس میں بالکر کرے گے اور ٹائمشوہ چھوہر اسے بھی بھی سیحی نہیں ہے نگل رہے ہیں کھانے کو لیڈ کھانا کھاتے ہیں راتوں کا لیڈ سوتے ہیں صبح لیڈ اٹھتے ہیں ہماری پوری لائف چینج ہوئی چنگس فوڈ سائی کھائے کہ ہم چنگس فوڈ کھا رہے ہیں اور بے دردی سے بچوں کو کھلا رہے ہیں چکن کھلائی جا رہے ہیں اور بختلف مراغن غزائیں ہم کھائیں لیکن ہم بن نہیں کر رہے ہیں جو ہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے ہم پسینہ نہیں لا رہے ہیں ایکسسائز نہیں کر رہے ہیں وردش نہیں کر رہے ہیں ہمارے بزرگ دیکھ لیں گاؤں کے فزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے ہماری رننگ نہیں ہے جو ہم نے بن کر دیا سٹون بھی ایک وجہ بن رہے ہیں یعنی گردے خراب ان کی بیشمار وجوہات ہیں اور یہ اگر اب کوئی بھی وجہ بن گی ہے اب جو سب سے اہم بات بتانا چاہوں گا ناظرین کو جو پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ جب گردے ختم ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا نائنٹی پرسنگ ابھی سروے ہویا پاکسان کے اندر ایک کہ نائنٹی پرسنگ لوگوں کو جب گردے ختم ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چل رہا کیوں ہم ایک ٹیسٹ ہوتا رفتی جیسے ہم ڈلسیز فری کر رہے ہیں پورے پاکسان کے اندر ساتھ سے آٹھ ملین کا خرچہ تھا ایک ماہ کا اس وقت اسی طرح ہم نے رفتی ٹیسٹ فری کر دیا ہے پورے پاکسان میں رنال فنکشن ٹیسٹ کہ اگر کوئی گردوں کو جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں سب کو کروانے چاہیے اور اسے بلڈ ٹیسٹ یا یہ بلڈ ٹیسٹ میں جو کہ میں رہا ہوں وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ آپ کے مست ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کروانے ہیں ہر چھ ماہ بعد سال بہا جی پی کے بہا جا کے ہمارے یہاں پتہ نہیں ہوتا ہم کرواتے بھی نہیں ہیں ڈڑھتے مارے نہیں کرواتے یار کوئی شاکی نہ ہو جائے ویم ہی نہ ہو جائے ٹھیک ہو جائیں گے نا شوگر ہی نہ نکل آئے آپ ایک سے دو ٹیسٹ لگتے ہیں آگے سے فوراں سے جواب آتا ہے اپنے کمیشن کی فکر پڑھیں گے یہ نہیں سوچ رہے ہم تو آپ کی بیتری کے لیے ٹیسٹ بتا رہے ہیں ہمارا اس میں اتنا بینفٹ ٹیسٹ ہی جتنا بینفٹ ٹیسٹ تو ایسے بھی کہتے ہیں کہ پورے سال میں ایک دفع تو کرانا چاہیے صحیح بھی ہیں جو صحیح ہیں بلکل ہے صحیح نہیں تو آپ ٹیسٹ تو کر رہے تھا کہ ڈاکٹر کو بتا رہے ہیں جب گردے ختم ہو رہے ہیں تو ٹیسٹ نہیں کروا رہے ہیں اچھا اس کے سمٹم بڑے عریف سے ہوتے ہیں جب گردے ختم ہوتے ہیں تو کبھی گردوں میں درد نہیں ہوتی کسی کے بھی نہیں ہوتی کہاں کیا ہوتا ہے بڑا دیکھیں یہ بڑی خطرناک بات ہے جو میں چاہوں گا ناظرین کو بتا رہے ہیں نہیں آپ بتائیں بالکل بتائیں یہ ہوتا یہ ہے کہ جب گردے ختم ہوتے ہیں ہمیں ایک سمٹم کا پتہ ہے وہ سمٹم ہوتا ہے آنکھوں کے نیچے سویلنگ کا آنا ٹھیک ہے اچھے یہ زوری نہیں ہے کہ لازمی آنکھوں کے نیچے سویلنگ ہو یا پاؤں پر سویلنگ ہو سمٹم بڑے عجیب سے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں دل خراب ہونا ومٹنگ کا آنا سانس کا پھولنا گبرہت ہونا بے چینی ہونا رات کو آنکھ کا کھل جانا تک یہ دو دو رکھے سر کے نیچے لیٹھنا اور یہ ساری کفیتیں ہو رہی ہیں گردے خراب ہونے کی یہ سمٹم آ رہے ہیں بلڈ کے اندر توفل زیادہ ہو گیا ہے بلڈ کے اندر یوریا توفل زیادہ ہو گیا ہے بلڈ کے اندر یوریا کی خاص مقدار ہے میرے بھی اور آپ کے بھی دور صحبہ کے اور سب کیوں پروغام دیکھ رہے ہیں وہ ہے دس سے پچاس تک کریٹینین یرو پائنٹ فائف سے لے کے ون پائنٹ فائف تک ون پائنٹ ون تک اسی طرح اور جو سوڈی میں ہیں پوٹائشی میں ہیں کیلچی میں ہیں فاسورز ہیں ان کے خاص ریشو ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر بے تدالی آگئی ہے اور اسٹڈ بڑھا جسم کے اندر یوریا بڑھا ہے کریٹینین بڑھا ہے کلسٹرول بڑھا ہے کلسٹرول بھی اسٹڈ ہے یورک بھی اسٹڈ ہے جب سب چیزیں انبیلیس ہوگی اب کیا ہو رہا ہے جہاں جہاں سے خون گزر رہا ہے سٹرمک سے گزر رہا ہے پوٹیک بوڈی کے اندر وہ سسٹم جائم خراب ہو گیا خراب کا مطلی آرہی ہے دل خراب ہو رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں لگ لیا ہے ہم غلط طرف جا رہے ہیں ٹیسٹرمنٹ کروانی رہے ہیں ہم غلط ڈاپٹروں کے پاس جا رہے ہیں ہم پھکیاں گھا رہے ہیں ہم سمجھے کہ میدے کا مسئلہ ہو گیا کوئی غلط چیز کھالی ہم خلط علاج جا رہے ہیں ہم سمجھے کہ سانس کا مسئلہ ہو گیا تو دما ہو گیا یا ٹی وی ہو گیا یا ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا ہم ہارٹ کے ڈاکٹر کے بھائے جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے کوئی اچھا ڈاکٹر سمجھدہ دیکھتا ہے اس کا تو لگ رہا ہے گردوں کا مسئلہ ہے وہ کہتا ہے جی گردوں کے ٹیسک رہے ہیں تب سر سے پانی گزر چکا ہوتے ہیں تب پتہ چلتا ہے جی کریٹن تو سات پہ چلا گیا ہے یوریہ ڈیڑسو پہ چلا گیا ہے ایچ بی آپ کا کافی کم ہوا ہے خون تو آپ کے چھے بہت کم ہو گیا ہے سیمن پہ آ گیا ہے ایچ سکس پہ آ گیا ہے اب کیا کریں جی آپ کی گردے باش ہوں گے آپ کے ڈیلسیز ہوں گے ایک چھوٹے سی اٹم بم لگایا جاتا ہے مارا جاتا ہے اس پشن کے اوپر اور گھر والے بھی پرشان ہوئے ہوتے ہیں یہ ہو گیا ہے یہ گردے باش ہوں گے ڈیلسیز ہوں گے اب کوئی حل نہیں ہے کریٹن دس پہ چلا گیا ہے سولہ پہ چلا گیا ہے اچھا یہ بھی ایمونیٹی پہ ڈیمنٹ کرتا ہے انسان کی ویل پاور پہ ویٹل فورس پہ کراچی کے لوگوں کی ویل پاور پہ اچھی نہیں ہے سندھ کے لوگوں کی بنسبت سرد کے لوگوں کی یا پنجاب کے لوگوں کی وہاں کی ویل پاور زیادہ اچھی ہے وہاں پہ پتھانوں کا میں نے دیکھا کریٹن بیٹس پہ لگے پہر رہے ہوتے ہیں یوریا دو چار سو ہے لیکن ان کو سمٹم نہیں آرہے ہیں یہاں پہ چار پانچ کریٹن بڑھتا ہے جاتا ہے یوریا سو 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 پہ جاتا ہے تو سمٹم آنے شروع جاتا ہے ہم اس بکوز او اعتماسفہ یا اپنی جمال کی خراکیں نمازی پانچے پانی کہہ اب جب یہ بجا بن رہی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ڈلسی کروانے ہی پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار آپ کو اگر پتہ چل دے شروع میں تو آپ ہمیں ایک ایک غزائی چارڈ بنایا ہے دائسل کی مہینے سے وہی جورسٹر میں نے امریکہ ہاورڈ یونیورسٹی کو دی ہے دائسل اسی غزائی چارڈ کو میں نے بتایا کہ ہم نے ہمارے پاس کون کون سی لکلائن ہے کلونجی میں کتنا لکلائن ہے اجوائن میں ہم نے کون کون سی خوراکے ڈھونڈی ہیں ہم کہتے ہیں یہ خوراکے نہ لیں یہ بھنڈی نہ کھائیں یہ بینگن ہے یہ پالک ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے گزائی چارٹ برکو گزائی چارٹ کون سا گزائی چارٹ ہم نے بنایا ہے کہ امریکہ جیسے ملک نے بلا لیا کہ آپ آجیں گے یہاں پہ آکے پتائیں لوگوں تو ایک نئی ریسرچ پہ ہم لوگوں کو لے کر گئے ہیں یہ کام پھر بات آ جاتی کہ آپ کے پاس جتنا نولیج ہے جتنا ایکسپیرینس ہے آپ کا کتنا تجربہ ہو گیا اس فیلڈ کے اندر اب دیکھیں یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی کسی کو یہ کہہ دینا کہ تم ڈیلیسیز نہیں کروا اللہ نہ کرے اس کو کوئی نقصان ہو جائے کون زمہدار ہے کون زمہدار ہوگا اس دنیا میں بھی آپ دیندار ہیں اور آخرت میں بھی لیکن آپ نے بتایا ایک لیمٹ ہوتی ہے یہ والی کے جہاں پر جو ہے وہ ڈیلیسیز پر ہم دیکھتے ہیں لیکن اگر یہ لیمٹ آ گئی ہے تو کیا آپ کی مہدیسیز کروانا چاہیے ہم کرواتے ہیں لیکن آپ اسے پہلی کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کروالو ٹیسٹ کروالو اس کو ڈیلیے کر دو اگر بڑھ گیا ہے تو اس کو ڈیلیے کر کے یہ وزائیں نہ کھائیں اور یہ والی وزائیں آپ نے بتایا اب ہم ہزا کی طرف پی آ جاتے ہیں کہ پالک بادی چیزیں جو ہو گئی اس کو ہم بادی چیزیں کہلیں یا ایسرڈ والی خوراکیں کہلیں میں حبز پہ کام کر رہا ہوں اسیڈک اسیڈک ہو گیا اسیڈک خوراکیں جتنی بھی ہیں کلہ ہے چنی کی دال ہے ماش کی دال ہے اسی طرح بینگن ہے بڑا گوشت ہے پھر اسی طرح اسیڈک تو آئل بھی ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن لوگ تو آئل بھر بھر کے کھا رہے ہیں آپ کو پتا ہے جتنی بھی بیماری ہیں سب سے پہلے کہا جاتا جتنی بھی بیماری ہیں فرائیڈ چیزیں نہیں کھائیں سنکہ ایک سا دیکھنے بات سنکہ حران ہوگی کہ جسے ہم دیسی گی بولتے ہیں وہ اسیڈ نہیں ہے وہ الکلائن ہے اچھا وہ الکلائن ہے اور یہ جو اور یہ بھی الکلائن ہے یہ مختلف نام نہیں لینا جنگو کمپنی ہوگا مسترڈ ہیں نعم ہر قلائن جسے ہر سب سے Angel от جہاں پر مسئلہ رہا ہے یہ تو ہے جو ہوا Hisa لے را جانب دے سی گھی جنگ کیا تباچھنا چاہیے ہمارے نکتہ نظر سے لیکن ہم برن نہیں کرتے بات آجاتی ہے کہ ہم کچھ بھی کھائے تو ہم ایکسرسائز نہیں کر رہے جہاں پر مسئلہ ہاں رہا ہے یہ تو جو ہاتھ tempting جو مینے بتایا دے سی بھی بھی کھائے تو ایکسرسائز تو کھر لیں دے سی گھی بھی بیٹھ جائے گا میں بڑی کہہ رہا ہوں کہ ایکسرسائز نہیں کر رہے ہاں ہاں ا Roma وردش نہیں کھر رہے ہیں اگر ہم آج سے پہلے کی بات کریں اس جنریشن میں جو ہمارے جیسے دادا ہیں آج بھی وہ کھانا کھا کے رات میں واپ کر لیتے ہیں اور اُلٹا ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں چلو میرے ساتھ واپ کر کیا ہم نہیں جاتے نہیں تھگ گئے اب نہیں بس اب بہت ہو گیا ہم نے بچوں کی فیزیکل ایکٹیوٹیز ختم ہو گئے انہیں ہم نے ہاتھ میں موبائل اور ٹابلٹ دے مجھے یاد اچھی طرح ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمارے بار گلی میں ہمیشہ جا کے واک کیا کرتے تھے اور کھانے کے بعد ایک ریگولر سب کا ہی ہوتا تھا ساری فیملی نکلتی تھی اور واک کیا کرتے تھے اب وہ چیز ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا جا کے چائے دھاوے میں بیٹھ جاتے ہیں چائے دھاوے میں بھی آپ جا کے بیٹھے ہیں ایک گھنٹہ بیٹھے ایک گھنٹہ وہیں پر ہی آپ واک کر لیں آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا ہے چائے دھاوے کے بار ہی واک کر لیں وہاں یہی ایک ریزن ہے کہ اب پھرو میں کانچپٹ کیا ہے نہیں جی ککنگ آئل استعمال کر لیں دیسی کی چھوڑ دیں دیسی کی سے آپ کا فیٹ بڑھنی ہوگا آپ کو نقصان ہوگا نقصان کیوں ہوگا نقصان تو اس طورت میں ہوگا جب آپ نے فیزیکل ایکٹیوٹی بن کر لیں اور دیسی کی سے زیادہ آپ کو نقصان ککنگ آئل دے رہے ہیں ککنگ آئل زیادہ دے رہے ہیں ہاں یہ بات ہے اور پیز آئل کو جو ہے اشتناک کریں جتنا ہو سکتا ہے کم استعمال کریں اور اس پر ہم مزید ابھی بات کریں گے لیکن جائیں گے بریک کے جانے بریک کے بعد باپس باتیں ہم آئے ساتھ کریں جی ناظرین ایک بات پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے آج گردوں کے حوالے سے آپ کی علاج کے حوالے سے ہم نے تھوڑا ہومیپیتک کے حوالے سے بتایا ڈاکٹر سریدہ نے بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ہومیپیتک علاج جو ہے وہ بہت چھا ہوتا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا ڈاکٹر بکار نے بھی لیکن اب بات جو ہم کرنے والے ہیں تھوڑی سی وہ ہم کرنی پہ تو بات کریں لیکن ڈاکٹر سریدہ کچھ کہنا چاہ رہی تھے آپ کچھ کہئے کا ابھی بریک سے پہلے آپ کچھ غزا کے حوالے سے کہ گردوں کے لئے کون کون سی غزائیں بہتر آپ نے کہا آئل نہیں کھانا چاہیے اور آئل کھائیں بھی تو آپ کوکونٹ آئل لے لیں آئلو آئل لے لیں دیسی گی بھی ایک مقدار میں لے لیں مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کھانا پکاتے ہیں تو نارمل آئل جب ڈالتے ہیں جو سوک آل جو آئل بڑا زبردست لوگ کہتے ہیں اس کو زیادہ ڈلتا ہے وہ جلدی جلدی پک جاتا ہے اوپریٹ بھی ہو جاتا ہے مجھے نہیں پتا کس قسم کا تیل ہوتا ہے جب میں آئلو آئل میں پکاتی ہوں یا میں مسترڈ آئل میں کھانا پکاتی ہوں تو اتنا سا تیل ڈلتا ہے اتنا سا اتنے سے تیل میں پوری ہانڈی بن جاتی ہے آرام سے تین لوگوں کی مطلب یہ ایک ڈیفرنس میں نے بہت بڑا دیکھا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ بہت زیادہ آپ آئل ڈالیں تو مزید آپ بتائیے گا کہ خوراک میں کیا کیا لینا چاہیے ہمیں کیڈنیز کے حوالے سے کیڈنیز کے حوالے سے ہمیں جس طرح سے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں ایسیڈک فود نہیں لینا چاہیے جیسے پالک کی بات پر اب اگر آپ رات میں پالک کھائیں گے آپ کی باڈی میں تو ایسیڈ کے ساتھ ساتھ آپ کا کلچم انٹیک سب سے زیادہ ہو جائے گا اوہ مائ گاڈ اچھا پھر جو آپ کیڈنی کو نقصان دے گا پھر دوسری بات کہتے ہیں ہم نورملی سب کو یہ کہا جاتا ہے کہ رات میں سوتے وقت گرم دودھے کپ لازمی لیں لیکن جو کڈنی پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں منا کرتے ہیں کہ رات میں دودھ نہیں دن بھر میں استعمال کرتے ہیں دن بھر میں کیوں کہ وہ آپ کی ایکٹیویٹی میں اتنا کام کر جائے گا لیکن جب آپ رات میں لیں گے آپ کی باڈی میں کیلچم انٹیک زیادہ ہوتا چلا جائے گا کیلچم کی پولمیشن زیادہ ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہم اس وقت روکتے ہیں تو کچھ ہمیں اپنی ڈائیٹ کے اوپر بھی پھر کام کرنا پڑتا ہے چیز بغیرہ کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں ہم لیکن لو فیٹ چیز لو فیٹ بات نہیں آجاتی پھر کڈنی کے لیے آپ کو ڈائرسز کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائیٹ پر بھی بہت دیان دیان دینا کڈنی کے لیے کون سے اسی غزائیں جو کھانی چاہیے اس پر ہم بات کریں تو پھر کلائن پر ہم بات کر لیتے ہیں تو اگر ہم مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ ہم کیسے سیف رہ سکتے ہیں تو ایک چیز ہے پپائے پپیتا پپیتا پپیتے کو لائف میں اپنی زندگی میں لانا ہے ہمیں اور یہ لکھ ہے کراچی والوں کے لیے کہ یہاں پہ پپائے مل جاتا ہے ہاں ہاں لکھی دیا پشاور کہنے کوہار کہنے وہاں پہ پتھانوں کو میں پتاتا ہوں پپیتے کو کبھی آپ پپائے کھائیں ان کو پتہ نہیں ہوتا پپائے کیا چیز ہے ہاں تو یہ پپیتا بہت اچھی چیز ہے اس کے علاوہ آڑو ہے خربوزا ہے جس میں کلائن والے پھالیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہم نے اسی طرح سفیز زیرا سونف اور سبز لچی کا کہوہ کیسی کمال چیز ہے اکسن میں اپنے مریزوں کو پیشن کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ کہوے کو لائف میں لے آئیں اور دن میں تین چار دفعہ چائے بھی جائے آپ کیا پیا کریں یہ انٹی بارٹک بھی ہے الکلائن بھی ہے آپ کی ٹاکسن کو نکالتا ہے گرین ٹی گرین ٹی بھی اچھی چیز ہے ان صرف آئیں اب چائے جو ہے یہ ہماری اجاد ہے دودھ پتی دودھ یہ ہم بناتے ہیں پاکسن کے اندر چائے کا بھی ہے کہ انگلیش چائے پی چاہے جس میں وہ اپر سے چائے اور ہلکا سا دودھ ازنٹ ایٹ بیٹر ہے چائے ہوتی ہے کھالی چائے کھالی چائے اس کو چائے بولتے ہیں باہر میں رہا ہوں ٹرچ Сегодняم Revelation میں سوڈیا اور جائے پیشن جائے پانی؛ ہمارے ہوتے ہیں پتی ڈال کے وہ یوریا بان رہ ہوتے ہیں ہمارا چاہی بھی ہم بند کر دیتے ہیں جیسے بھی بات رہی تھی جب گردے کا پیشن بن جاتا ہے تو اس کے لیے دودھ بند کر دیا جاتا اس کو پانی بند کر دیا جاتا ہے پانی بھی پانی ایک ایک گھونڈ لے رہا ہوتا بچارہ برخ مو میں ڈکھ رہا ہوتا بچارہ لیکن آپ نے کہا کھی ویسے ہی اپرا خیال رکھنے کے لیے پانی پی ہے نا پیلے چودہ گلاس باران گلاس سونا پین نہیں چاہیے لیکن اگر ام نہیں پییں گے تو یہی پانی پہ بند ہو جائے گا پھر ہمیں ایک لیٹر بھی آنا پڑے گا ڈالسیز والے پیشن کو ایک لیٹر سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے ابھی مجھے اور آپ کو تین لیٹر کی اجازت ہے اگر ہم نہیں پیئیں گے تو یہ پانی ہمارا کم ہوتا ہوتا ایک لیٹر پر آجے گا ایک لیٹر سے بھی کم آجے گا دودھ بھی بند ہو جائے گا دودھ کیوں بند ہوگا اس پر پوٹاشیم ہے ہم نہیں دے سکتے پوٹاشیم والی چیزیں پوٹاشیم بھی کیلا بھی اس پر پوٹاشیم ہے آلو بھی ہے اور بشمار چیزیں میں کبھی پورا ایک پروگرام ہو ستا ہے غزائی چاٹ پر کیونکہ ہم نے اس غزائی چاٹ کو بڑی مینے سے بنایا ہے ڈھائی سال لگے ہیں کہ کون سی خوراک ہمارے جیسے میں جا کر کیا کرتی ہے ٹھیک ہے چاٹی کے لسی کتنی ہے میں وہ اس میں کتنا الکلائی نے باقی خوراکوں میں کتنا الکلائی نے بھنڈی کھائیں گے تو اس سے کتنا بادی بنے گا کتنا اسٹر بنے گا یہ پورا غزائی چاٹ جو ہم نے ایک بنایا ہے اور میں چاہوں گا کہ اگر یہ ناظرین کو لینا چاہیں گزائی چاٹ اس پر یہ ہمارا ویب سائٹ رحمان فونڈیشن ڈاٹ او آر جی پہ لیا جا سکتا ہے یہ گزائی چاٹ اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور ایک سہن مند بندے کے لیے بھی بنایا ہے اور ایک گردے والے پیشن کے لیے بھی بنایا ہے ٹھیک ہے تو بہرحل ہمیں گزا کی طرف آنا ہے ہمیں اپنی خوراک کی طرف آنا ہے اپنے لیونگ سٹائل کو چین کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں میں اور آپ کہ ہمارا لیونگ سٹائل ہم اچھے رہیں اس دنیا میں جتنی زندگی بھی ہے ابھی تو خیر کوئی پتہ نہیں کتنی ہے دیکھیں کرونا ہے جب تک ہیں ہمیں اپنے آپ کو صحت مند تو رکھنا ہے صحت مند رکھنا ہے پہلے ہوتا تھا کہ اسی سال کی عمر ہے نوے سال کی ہے سو سال کی ہے اب خیر کم ہوتی جا رہی ہے اب تو ویسے بھی نہیں پتہ چل رہا کہ اب کتنی رہ گئی ہے ایک اس چیز کو کرونا نے کم از کم آگے نا یہ ہماری مدد کر دی ہے ہلپ کر دی ہے کہ انسان اس سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ بھئی کوئی پتہ نہیں یار اللہ نہ کریں کب چلا جائے باپا تو کئی لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے گئے بھی ہیں تو اپنا خیار لکھنا آپ کو ضروری ہے بہت زیادہ ہے ضروری ہے اپنے لیونگ سٹائل کو اچھا بنانا ہے بہتر بنانا ہے اپنی خوراک کو ایکسرسائز کرنی ہے دس منٹ پندرہ منٹ پندرہ منٹ اپنے آپ کو دینے ہیں وہ مکی وردش کے لیے ہیں جو لوگ جسا ہر وقت ہی وقت ہی وقت ہی وقت ہی وقت ہی ایکسرسائز اپنی جگہ پر آدھا گھنٹہ دیتے ہیں تو وہ واک پی یا وہ ہمارا کام بھی کاؤنٹ کرتا ہے یا نہیں بالکل اس کو ہم پتیگ بولتے ہیں وہ پتیگ ہے پتیگ ہے کہ وہ آپ کا منٹلی سٹیس آرہا ہوتا ہے تینشن کام باغ درورتے گھروں میں کام کر رہی ہیں بلکہ پتیکوں میں ایکسرسائز ہوتی ہے مائنڈ سے آپ ٹائم فور یورسیل ہاں 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 ریلیکسیشن ہاں 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 جوگر پہنے ایک آپ نے ٹریکشوٹ پہنے آپ باہن نکلیں آپ کے لیے پارک میں گئے ہیں آپ بلیب کریں گے آپ کی سگنل مائنڈ کو پوزٹیو سگنل جانے شروع نہیں ہاں آپ ایکٹیو ہوں گے آپ آپ مین مین چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنی فیزیکل ایکٹووٹیز جو چھوڑی ہیں وہاں جا کے ہم بلکل ہی زیرو پر آگئے ہیں یہ اسائشیں ہمارے لیے ہوتے 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 ہمارے لیے پتیک بن گئے ہیں ہم نے اپنی لایف سٹائل میں اتنی اسائشیں لے لی ہیں کہ اب ہمیں سب کچھ بس کہتے ہیں بیٹھے بٹھائی ہو جائے سب ہمارے جو نا بٹن دبائیں اور مجھے مجھے کسی آن لائن کی چیزوں کے لیے بہت زیادہ لوگ پوش کرتے ہیں میں کہتا ہوں میرے پاس ایک ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے صرف بینکنگ کے لیے بھی نا وہ بابا کہتے ہیں آپ آن لائن آجاونا میں کہتا ہوں نہیں میں خود جان بھوچ کر آن لائن نہیں آتی ہوں کہ مجھے ایک زہن میں ہو کہ مجھے بینک جانا ہے مجھے واک کر کے جانا ہے اور مجھے جو کام ہے مجھے وہ بینک میں جا کروں میں نے کہا کیوں میری ایکٹیویٹی ختم کرا رہے ہیں آپ لوگ یہ بھی میری ایکٹیویٹی ہے you know it's not stress but at least مجھے موقع ملتا ہے کہ میں واک کر کے جا کر ایک تھوڑا بات ہل جھل کریں وہ بیٹھے بیٹھے میں نے کہا یہ کر دیا تو پھر میں سوفے پر بیٹھی رہ جاؤں گا میں نے کہا کیوں اتنا زیادہ وہ مجھے کریں ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ آن لائن اگر چیز یہاں آ جائے تو آپ والی چیز جو اس پہ ٹائمز آیا کر رہے ہیں تو وہ آپ اپنی واک آپ والی کر لیں آپ تھوڑا سا stress level اپنا جاؤں گو والا کم کر دیں یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہو جائے گی پھر آپ کے لئے دونوں کے ایک طرح سے positive اور negative چیزیں دونوں ہوتی ہیں لیکن یہ کہ آپ اسی چیز کو پھر اس کو صوفے پہ بیٹھ کے آپ ٹائم نہ گزاریں واک کر کے گزاریں عجر ڈاک صاحب کچھ اپنے فانڈیشن کے حوالے سے ضرور ہمیں بتائیے گا دیکھیں جی رحمان فانڈیشن اسٹم پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی خدمت کر رہا ہے بہت بڑا کام کر رہا ہے وہ کام بڑا مشکل ہے بڑا مہنگا علاج ہے ڈیلسیز کروانا اور لوگوں کے گھر بگ جاتے ہیں زیور بگ جاتے ہیں چیزیں بگ جاتے ہیں سب سے اچھا کام ہو رہا ہے کراچی کے اندر یہاں پہ میمہ نظرات بڑی اچھی کمیونٹی ہے کراچی کے اندر یہاں پہ بڑے اچھے ادارے ہیں کام ہو رہا ہے ہم بھی کر رہے ہیں ہاں کراچی میں گھلشنے کے بالفور میں فری ڈیلسی سنٹر بنائے ہوئے سب سے پہلے تو کوئی لوگ جو ہے ایسے لوگ مستق ہیں سفیت پوش لوگ ہیں اور پروکان دیکھ رہے ہیں وہ اگر ڈیلسیز کے لیے ان کو مشکل ہو رہی ہے تو یہ ادارہ حاضر ہے ہمارا اور پورے پاکستان کے اندر جان جان سینٹر اور آر ایفٹی ٹیسٹ کوئی شخص یہ کہہ دے آکے ہمارے ادارے میں کہ ڈاٹس ہم نے ٹی وی پہ بیٹھ کے میٹرو چینل پہ آکے کہا تھا کہ کوئی بھی شخص آکے اپنے گردوں کے ٹیسٹ فری کروائے تو سب کو میری یہ چینل والوں کو بھی آفر ہے سب کو آفر ہے کہ وہ آکے ٹیسٹ ضرور کروائیں اور فری کروائیں بلڈ ٹیسٹ بھی ہو جائے گردوں کے باقی سب میں تھوڑے چارجیز رکھے ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس سے ادارے کو چلانے کے لیے ہمیں سات آٹھ ملین چاہیے آرما تو وہ ہم تھوڑے لیتے ہیں لیکن یہ فری کر دیا ہے تاکہ لوگوں یہ جب یہ کہتے ہیں کہ یار نہیں پیسے نہیں ہے یار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو میکسر لوگوں سے کہتا ہوں ویسے یار اپنے بچے کا ایک شوارما کم کر دیں اس کی زندگی سے ایک برگر کم کر دیں اس کا ٹیسٹ کروالیں آپ اس کے بلڈ ٹیسٹ کروائیں ہم نے یہ بھی آفر دے دی پورے پاکستان کے اندر تاکہ جو ٹیسٹ کروانا چاہے ہمارے پاس کروا سکتے ہیں جو ڈیلسیز فری کروانا چاہے ہم حاضر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلسیز تو اپنی جگہ پر ہم کہہ رہے ہیں اور دے رہے ہیں یہ سولت بہت بڑی خدمت دے رہے ہیں اور وہ لوگ جو مخیر اذرات ہیں وہ ضرور آکے دیکھیں اداروں کے ایسے اداروں کو کہ ہاں اچھے کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیا جائیں نمبر دو میں پھر کہوں گا کہ اگر ہم اس وقت جو سید والی زندگی اللہ نے دی ہے اس کی بھی امیں پوچھ ہونی ہے اگر ہم سید والی زندگی گزار کے نہیں جاتے دنیا میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو دنیا میں سید من زندگی دے کر بھیجائے اور چند مثالوں کے علاوہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کر دے کسی کو فراون بنا کے پیدا کر دے کسی کو موسیٰ بنا کے پیدا کر دے اس کی مرضی ہے کسی کو پاہج بنا دے نبینا بنا دے اس کی مرضی ہے چند مثالیں ہیں اترابیس ہر شخص کو سید والی زندگی دے کر بھیجائے اور سید والی زندگی گزارنے کے لیے بھیجائے اگر ہم بیمار ہو رہے ہیں میں بیمار ہو رہا ہوں یا اگر آپ ہو رہی ہیں یا جو بھی ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم اپنی وجہ سے ہو رہے ہیں ہمارا اپنا لیونگ سٹائل اچھا نہیں ہے ہمارے کھابے اچھی نہیں ہیں ہماری خوراکیں اچھی نہیں ہیں ہم ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں وردش نہیں کر رہے ہیں اس طرح زندگی نہیں گزار رہے جیسے ہمارے پیارے نبی نے گزاری بالکل اگر ہم خوراکی بات کر رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جائے اور زیتون کو اور چیزیں جو نبی پاک نے پسند فرمائی ان کی طرف آنا چاہیے ہیں ہمیں چنگ سوٹ سے بچنا ہے بچوں کو بچانا ہے اور کھا بھی رہے ہیں تو میں ایک بات کرتا ہوں کہ پندرہ منٹ اپنے لیے رکھ لیں صبح اٹھیں جب بھی اٹھیں گھر کے سہنے بہت اچھی باتر لون نہیں ہے اپنے کمرے میں تو جگہ ہے وہیں کھڑے ہو کے آپ وام آپ کی وردش ہیں اکسرسائز اوپر نیچے یہ کم از کم پچیس پچاس پچھتر سو یہ فگر ہوتی ہے جس کو آپ ہاتھ اوپر کر رہے ہیں نیچے کر رہے ہیں آگے پیچھے کر رہے ہیں تو ایک فگر پر چلیں شروع میں ایک ہفتہ پھر اس کے بعد تھوڑا اور بڑھا لیں پھر آپ کا سر آپ کا ہاتھ نیچے پاؤں پر لگنا چاہیے آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں اپنے آپ گرمائیں اپنے آپ کو ہمارے ٹاکسن نہیں نکر رہے ہیں ہماری بوڈی سے ٹاکسن خارجی نہیں ہو رہے یہ یوریا کریٹن کیا ہے ہماری خوراک کی ویسٹے جائے ہیں ہم خوراکیں لے لے اچھی ہیں ہماری پروٹین زیادہ خارجی نہیں ہو رہی جسم سے وہ بلیڈ میں چلی جاتی ہے یوریا کریٹن یہ فاصل مادے ہیں کتنا گوش کھانا چاہیے اگر آپ کو کرنی کا مسئلہ ہوتا ہے گوشت دیکھے بند ہو جاتا ہے میں پھر کہتا ہوں کچھ خوراکیں ٹوٹل بند کرنی پڑتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ڈیلسیس پہ نہ جائیں تو ہم کہتے ہیں گوشت لیں بکری کی دمچی لے لیں یا چام کی اکاتی بوٹی لے لیں یا مرگی کی گردن لے لیں زیادہ گوشت نہیں لیں زیادہ اسرولی خوراکیں نہ لیں اور تاکہ آپ بچ سکیں ڈیلسیس پہ آپ نے چلے جائے مرگی کھا سکتے ہیں دیسی نوٹ اپنی مرگی کھائی جا سکتی ہے اور میں پھر کہتا ہوں کہ کھانے کو ہم گوشت بھی کھائیں ہمیں کھانا ہے لیکن ہمیں اس کو بند کرنا ہے ایکسسائز کرنی ہے وردش کرنی ہے اپنا ٹیسٹ ضرور کروانا ہے اچھا دال کونسی کھا سکتے ہیں دال بہتر ہے کہ چنے اور ماشکی دال ہم تھوڑا منع کرتے ہیں اسرولی اس میں زیادہ اسرولی باقی دالیں کھائی جائیں سبزیوں کی طرف آنا چاہیے جیسے آج بھی کچنار آنے لگی ہے مونگرے آنے لگے ہیں چھولیا یہ تین سبزیاں بھی نہیں آرہی ہیں اگلے ماہ تک تو اس طرح یہ اچھی سبزیاں ہیں قدو شریف ہے آپ پھول گو بھی ہے گاجر کا سالن ہے بیشمار سبزیوں کی طرف آئیں ہم سبزیوں کی طرف آنے رہے ہیں مورقن گزائیں ہمارے کہیں بھی آپ سبزیاں کون کونسی ایسڈک ہوتی ہیں میں نے ایسا زکر کیا پالک ہے ساگ ہے مٹر ہے بھنڈی ہے بینگن ہے اروی ہے یعنی کہ یہ چھ ساتھ سبزیاں ہیں اس میں ایسڈ ہے ان کو اگر ہم نے لینا ہے آم لوگ کھا سکتے ہیں آم لوگوں کی بات آم لوگوں کی بات کر رہے ہیں آم لوگوں کی بات کر رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ گاجر شملہ میرچ کھیرا بہت اچھی ٹماٹر ٹماٹر کو بھی منا کر دیتے ہیں چھلکا اور مونکہ ہے چھلکا اور اس کا بیج نکال لیں باقی تو کھا سکتے ہیں دالا جا ستا ہے ہنڈیا میں ڈالا جا سکتے ہیں یہ سٹونز کے بات ہم کبھی کریں گے کبھی پروگرام کریں گے سٹونز میں کتنے بنتے کس قسم کے بنتے ان کے لیے کیا بہتر کیا نہیں بہتر بہتر ہمیں اسرڈ والی خوراکوں کو کم کرنا ہے الکلائن پر آنا ہے پیتے کی طرف آنا ہے یہ جو بھی موسمی پھال آنا ہے اس کی طرف آنا ہے اس کی طرف آنا ہے سٹروربری آج کے لائے گا سٹروربری کھانی چاہیے کوئی بھی موسمی پھال آئے وہ کنو ہو وہ مالٹا مسامی ہو وہ آم ہو ہم کہتے ہیں ایک دفعہ پیٹ برکے کھانے جوس اور اس پر کتنا فرک ہے جوس ٹھیک ہے جوس لیا جا سکتے ہیں بڑا سا جوس لیا جا سکتے ہیں ہمیں اپنی مینٹین کرنا ہے اپنی بوڈی کو اپنی خوراک کو جتنا ہم کھائیں پھر برن بھی کریں ٹھیک ہے بس آپ آتا ہے کہ کچھ کہیں گی بیکل میں یہ کہوں گی اس لحاسے جنکہ کنیز کا پرابلم ہے ان کو اپنی ایک تو ونٹیلیشن کا بھی خیال رکھنا چاہیے مین چیز ہے اوکسیجن لیول ہم لوگ رومز کو بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں ونٹیلیشن ہوتی نہیں پھر کہتے ہیں سفوکیشن ہو جاتی ہے سفوکیشن کیسے ہو جاتی ہے جب آپ کے رومز میں ونٹیلیشن ہی نہیں ہے ونٹیلیشن ایک مین کاؤز بھی آتی ہے سیکنڈ چیز ہے آپ جیسے بھی سڑ نے کہا کہ ہم جو فوٹس کھا رہے ہیں اس کے ساتھ ووپ کریں اور جو ٹائمنگز ہمیں بتائی گئی ہیں تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو پریسکرائب کر رہا ہے اس ٹائمنگز پہ لیں تو زادہ اچھ اور سو مچ بہت بہت شکریہ آپ کا شوم تشریف لانے آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ ضرور دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آئی ہوں گی اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ڈے بائی ڈے آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن اور اچھی اچھی باتیں بتاتے رہے تاکہ آپ کی سہت اچھی رہے اس کے ساتھ ہی جائیں گے بریک کی چانیل بریک کے بعد مزید مہمان ہمارے ساتھ ہو گیا ہمارے ساتھ ہی رہیں